بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سی یونیورسٹیاں ہیں بلکہ گورنمنٹ یونیورسٹیاں وہ کون سی ہیں جو بچوں کو کم نمبروں پر بھی داخلہ دے دیتی ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پریویٹ یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں پورے پاکستان میں جتنی بھی پریویٹ یونیورسٹیاں ہیں وہ کم نمبروں والوں کو داخلہ دے دیتی ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں گورنمنٹ یونیورسٹیاں کی بات کریں گے پریویٹ یونیورسٹیاں جو بہت اچھی یونیورسٹیاں ہیں جو اچھی رینکنگ میں آ گئی ہیں وہ اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں آسانی سے ایڈمیشن نہیں دیتی ان کا میرٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن وہ زیادہ یونیورسٹیاں ایسی ہی ہیں بہت ساری ہیں جن میں کم نمبروں والوں کو آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے لیکن پریویٹ یونیورسٹیوں میں بہت کم ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو کم نمبروں والوں کو داخلہ دیتی ہیں ان میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جن کا بہت نام ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اس میں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو LGU ہے جو لاہور گیریزن یونیورسٹی ہے یا اس طرح کی دوسری پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں ان میں اڈمیشن آسانی سے ہو جاتا ہے ان کی ڈگری بھی ویلیڈ ہے اور ان کا اچی سی سے کوئی ایسا لینا دینا بھی نہیں ہے ایسی تمام یونیورسٹیاں جو ہیں پرائیویٹ جو ہیں وہ آرام سے اڈمیشن ہو جاتا ہے اور ان کی فیسز جو ہیں وہ ہر یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ ہیں کسی کی کم ہے کسی کی بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم گورنمنٹ یونیورسٹیوں کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے جی سی او فیصل آباد ہے جی سی او فیصل آباد کے بہت سارے ایسے دپارٹمنٹ ہیں جن میں آپ کو آسانی سے اڈمیشن مل جائے گا اس کے بعد یونیورسٹی آف اوکارا ہے ہو سکتا ہے اس کے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ان کے دپارٹمنٹ ہیں ان میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یو واس ہے یو واس جو ہے ان کے جتنے بھی کیمپس ہیں راوی کیمپس ہے لاہور کیمپس جو ہے اور اس کے بعد پتو کی کیمپس ہے یا جھنگ کیمپس ہے ان سب میں آپ کو بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو اس میں فاطمہ جنہ یونیورسٹی بری خواتین جو لاہور میں ہے اس میں بھی آپ کا ایزلی داخلہ ہو جاتا ہے کچھ سے دپارٹمنٹ ہیں کچھ دپارٹمنٹ تو سارے اچھے ہیں اس کے لیکن کچھ میں آسانی سے داخلہ آپ مل جاتا ہے اس کے بعد خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینرنگ جو ہے وہ انجینرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں بھی آپ کو ایزلی داخلہ مل سکتا ہے اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی آف ساہی وال میں بڑی آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے غازی یونیورسٹی ہے جو کہ ڈیرہ غازی خام میں ہے اس میں بھی آپ کا ڈیمیشن بڑے آرام سے ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ میں بہت سارے دپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ کا داخلہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا ڈیر سٹوڈنٹس اسی طرح اور بھی دوسری یونیورسٹیاں ہیں لیکن ایک بات سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ ہر دپارٹمنٹ میں ان یونیورسٹیوں کے ہر دپارٹمنٹ میں آسانی سے داخلہ نہیں ہوگا ان کے بہت سارے ایسے دپارٹمنٹ ہیں جیسے اگر میں بات کروں تو پیور سائنسیز کے جو دپارٹمنٹ ہیں ان میں محرم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان سے ہٹ کے دوسرے جو دپارٹمنٹ ہیں ان میں بہت آسانی سے داخلہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے نمبر 45 پرسن سے 70 کے درمیان ہیں اور مشن کہیں نہیں ہو رہا تو آپ انہی یونیورسٹیوں میں اور آپ کے علاقے میں کوئی بھی قریب ترین جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے وہاں اپلائی کریں تو کچھ دپارٹمنٹ کے علاوہ دوسرے دپارٹمنٹ میں آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے تو ڈیر سوڈنٹ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا